میرے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے صوبائی قائدین اور پندال میں بیٹھے ہوئے بلچتان کے عوامات سلام علیکم آج ہم چودہ اغسط منا رہے ہیں چودہ اغسط آج ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے نام کر رہے ہیں موڈی کو اور ہمارے خلاف جترے بھی ممالک ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلچتان کے لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں آج بھی موڈی کے کتوں نے شہید سراجہ ساری کے سپائیوں پر ایک بزلہ نوار کیا لیکن ہم ان کو بلتے ہیں کہ بنگ دواکھوں سے شہید سراجہ کے سپائی اور بلچتانی عوام نہیں ڈرتے ہیں میرے بھائیوں بلچتان سے بلچتان کے نام پر یہ جو پیٹ پرست ہیں جن کو ہم کم پرست کہتے ہیں وہ جب اسمبلی میں کڑے ہوتے ہیں تو بڑے باتیں کرتے ہیں آج جب پاکستان پر وقت ہے جب کشمیر پر وقت ہے وہ پیٹ پرستیاں کیوں دکھائی نہیں دیتے آئے کشمیر کے مانے جب اپنے بیٹوں کی لاشوں پر کڑا کر کہتے ہیں پاکستان زندہ بات تو ہمیں بھی کشمیری بھائیوں سے یک جیتی کے لیے کڑا ہونا چاہیے بھائیوں یہاں پر سیاست کے کچھ مداری ہے جو آپ نے آپ کو ملچتان کا وارث کہتے ہیں اور جب قومی اسمبلی میں بات پاکستان کہتا ہے تو وہ مداری باگ جاتے ہیں اسمبلی سے میں ان مداریوں کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہو آج دیکھو کہ پرستان کے لوگ عید کے تیسرے دل بھی اپنی عید چھوڑ کر کشمیری بھائیوں کے ساتھ کڑے ہیں بھائیوں ان مداریوں سے میں کہتا ہوں کہ مسین پرسنز کی بات تو اسمبلی میں کرتے ہو لیکن جو ٹارگٹ کلنگ میں ہمارے بھائی شہید ہوتے ہیں ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہوا شہید سراج لحسانی نے صرف ہمیں ایک چیز سکھایا ہے کہ موت سے نہیں ڈرنا موت ایک دن آئے گا اور ہم اس کے سپائی موت سے نہیں ڈرتے ہیں میرے بھائیوں آج ہم یہ عید کریں کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ایک جلسے کے لیے نہیں لیکن اپنے خون کے رشتے کے لیے خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں پھر میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ کشمیر کے ساتھ ہو آخر میں صرف میں آپ لوگوں کو یہ چیز کہوں کہ ڈرتے ہیں اپنے خدا سے ان دہشتگردوں سے نہیں ڈرتے ہیں دہشتگردوں کے مقابلے کے لیے ہم آج بھی کڑے ہیں ہم کل بھی کڑے ہوں گے ہم پرچو بھی کڑے ہیں اور اس فورم پر میں دہشتگردوں کو چیلنج کرتا ہوں آخر میں امنو یا جنگو کشمیریوں کے سنگ ہو ہمیں تو سرخ پسند ہے وہ خونو یا رنگو والسلام پاکستان پاکفورٹ آخر میں میں کہوں گا انڈیا آپ کہو گے مردہ انگرستان انگرستان والسلام موسیقا